اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل باجی پرمین حیلکان بیوٹی ٹیپ سے خوش آمدید آج کس ویڈیو میں آج ہم آپ کو اہم علمات اور علاج بتائیں گے جو کہ حاملہ عورتوں کے لیے ہے جو گھنٹیاں کی مریض ہو چکی ہیں ان کے لیے بہت ہی مفیر اس کا آپ کی خدمت پیش کروں گی میری ویڈیو کا انتر دیکھے گا سنیے گا تاکہ آپ کی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے جو اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب ترے ویڈیو کو لائک کریں بیل کر دمانا مت پولیے گا تو سب سے پہلے تو میں لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی جو کہ میری ویڈیو پینٹر دیکھتے ہیں سنتے ہیں لائک کرتے ہیں بہت بہت شکریہ جی تو ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں بلکہ خیریت سے ہوں گے میری دعائیں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش عباد رکھیں آج ہم حاملہ عورتوں کے بارے بات کریں گے جو کہ بہت زیادہ عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں ایک تو ان کو بچے ہونے کے بھی پریشانی ہوتی ہے کہ بھی بہت زیادہ ان کے پاؤں کسی کے سوچ جاتے ہیں بعض عورتوں کے بہت زیادہ کیا جو آتے ہیں ان کے کیا بند نہیں ہوتے اور دوسری بات ہے جب وہ جوڑوں کے مریض ہو جاتی ہیں گنٹیے کا جب ان کو مرض لاحق ہو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشانی اٹھانی پڑتی ہے ان کو جب تکلیف ہوگی چلنا پھر نہ مشکل ہو جائے گا جوڑوں میں درد شروع ہو جائے گا تو یہ چھوٹے جوڑوں سے ہمارا درد ہونا شروع ہوتا ہے ہم جس کی پروائے نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جب ہماری یہاں سے چھوٹے جوڑ دکھنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایسے ہی ہمیں تھکن ہو گئی ہم نے زیادہ کام کر لیا اس لئے ہمارے جوڑ دکھرین نہیں یہ آپ کو حملہ ہو چکا ہے آپ کو گھٹیوں کا حملہ شروع ہو چکا ہے آپ اس کا لازمی توجہ سے جو ہے اپنا علاج کروائیں جو نانی میں اس کا دوائی بہت اچھی موجود ہے آپ اس کا علاج کریں جو میں آج بتانے والی ہوں اس میں جن چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے اس میں گل منڈی ہے گل منڈی جو ہے آپ کو اتسانی سے پنسانی کے دکانے سے مل جائے گی اس کے بعد مصری کا آپ نے استعمال کرنا ہے مصری بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں میں تو یہ کہنا چاہوں گی چینی کے جگہ آپ مصری استعمال کرتے ہیں تو بہت یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے اس کے بعد جو ہے سوٹ ادرہ کی سوکری ہوئی سوٹ جو کہ آپ کے گھر میں موجود ہونی چاہیے اور یہ بہت ہی افاتیت مند چیزیں ہیں جو میں نے آج آپ کو بتا رہی ہوں اس میں جو ہے آپ نے ایک کونٹیلی میں بتاتی ہوں کتنی کونٹیلی میں آپ نے ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو گھنٹیے کی مریض ہیں سب سے پہلے صبح اٹھیں گرم پانی ڈالیں برتن میں کسی میں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک چمچ شہت آپ نے اڑکا لینا ہے جو کہ شہت آپ کا خالص ہونا بہت ضروری ہے جو کہ جمتا نہیں ہے اور یہ بہت ہی افاتیت مند شہت ہوتا ہے تو وہ شہت آپ کسی نظر کے سامنے اگر آپ لے لیتے ہیں تو آپ کے لئے بہت ہی افاتیت مند ہے تو آپ نے ایک چمچ گرم پانی کے اندر شہت ملا کر اگر آپ صبح پیتے ہیں تو آپ کے جوڑوں کا درد ہمیشہ کے لئے چلا جاتا ہے کیونکہ شہت بعض لوگ کہتے ہیں گرم ہوتا ہے نہیں ہے تر گرم ہوتا ہے مگر یہ فائطر اتنے ہیں کہ آپ کو اور بہت سارے بیمارییں دور ہو جائیں تو یہ تو ایک بات اگر آپ کے پاس شہت مجود نہیں ہے تو آپ سادہ پانی گرم پانی صبح آپ نے لازم ہی پینا ہے تو یہ تو ہر بندے کے لئے ضروری ہے کہ آپ صبح اٹھے گرم پانی کا ضرور استعمال کریں اگر آپ شہت نہیں ڈالنا پسند کرتی ہیں کوئی بات نہیں آپ شہت کو چھوڑ دیں جو حاملہ نہیں عورتیں وہ شہت کا استعمال کر سکتی ہیں تو آپ گرم پانی کا ضرور استعمال کریں کیونکہ جوڑوں کے لئے ہمارے گرم پانی بہت ہی مفید ہے ہمارے لئے بہت اچھا ہے تو جوڑوں کے مریضوں کے لئے جب گرم پانی پیتے ہیں تو آپ خود دیکھیں گے آپ کو اتنا اچھا فیل ہوگا جیسے آپ کی غزہ کی نالی صاف ہوگئی آپ پیکر تو دیکھیں میں تو روز پیتی ہوں مجھے تو بہت فائدہ ہوتا ہے مزہ بھی آتا ہے سردی گرمی میں تو گرم پانی کا صبح استعمال کرتی ہوں اس سے جو ہے آپ کے اتوانے ملے گی آپ کی جو انرجی آپ کو ملے گی اور سارا دن آپ کا اچھا گزرے گا تو چلیں جی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے مصری کا استعمال کرنا ہے اور آپ نے گل منڈی کا استعمال کرنا ہے اور آپ نے جو ہے ادرک سوکی ہوئی اس کا استعمال کرنا ہے پچاس گرام آپ جو ہے سونڈ کا استعمال کریں گے اس میں گل منڈی پچاس گرام مصری آپ نے پچاس گرام ہم وزہ لے کر آپ نے اس کا پاڈر بنانا ہے گھر لاکر بزار سے آپ نے پیساو کچھ نہیں لینا شرط یہ ہے اور جو ہے سونڈ بھی آپ نے پیسی ہوئی نہیں لینا ان تینوں چیزوں کا آپ نے اچھے طریقے سے پاڈر بنا رہنا ہے آپ نے آدھی چمچ صبح شام آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اس دوا کا آدھی چمچ آپ نے کھانا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے السی اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ نے السی کا آپ نے استعمال کرنا ہے یہ بھی آپ آرڈر بنا کر رکھیں دو چھٹکیاں پانی کے ساتھ اس کو جو ہے السی کا بھی استعمال کرنا ہے اگر آپ کے پاس موجود ہے تو ہونی بھی چاہئیے السی کے آپ کو بیش مار فائدہ ملیں گے جوڑوں کے لیے بہت مفید ہے علسی ہمارے اس لیے کہ یہ جوڑ ہمارے علسی سے جو ہے ایسے جوڑ جاتے ہیں جیسے کسی نے ہمارے کو گوند لگا دی ہے اور ہمارے جوڑ جو ہے بہت مضبوطی سے جوڑ گئے جیسے ٹوٹ جاتے ہیں بعض لوگوں کے ہڈیاں بہت زیادہ چٹکتی ہیں محسوس ہوتی ہیں اور ہڈیاں ہماری علیہ دلیدہ محسوس ہوتی ہیں چلتے پھرتے آوازیں آنا شروع جاتی ہیں تو علسی بہت اہم کردار دا کرتی ہے تو اس لیے حاملہ عورتوں کے لیے بھی جو گھٹیے کی مریض ہیں وہ علسی کا بھی استعمال کرے بے فکر کوئی نقصان نہیں دے گی تو آپ علسی کا استعمال کر سکتی ہیں نیم گرم پانی کے ساتھ آپ کہانے والا بچہ محفوظ رہے گا اور اس کو کوئی بھی ایسا نقصان نہیں ہوا کہ ان چیزوں کا استعمال کر کے آپ کو جو ہے فائدہ ہونے کی بجائے اس میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو نقصان دے گی دیکھیں آپ کے جھوڑوں کا مسئلہ ہے اور حاملہ عورتوں کو تو بہت ہی چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ان کے لیے تو میں بہت خصوصی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر خیری سے فارق کرے اور جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دکھائیں اپنے گھروں میں خوش عباد رہیں اور آنے والا بچہ جو ہے بہت نصیب والا ہو اور ان کے گھروں میں جب یہ خوشیاں آتی ہیں تو بہت زیادہ جو ہے ہمارے بچے جو ہیں بہت زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو ایسے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بچوں کی نشم و نما دیکھ بال بہت اچھے طریقے سے کی جاتی ہے تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں ہر بچے کے لیے ہر بچے کا نصیب اچھا ہو بچیے ہو یا بچے ہوں آج کل کا دور اتنا یعنی کہ آگے نکل چکا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آنے والی جو ہماری نسل ہے وہ بہت ہی اچھی اور خوبصورت اور بہت ہی جو ہے سمجھدار اور بہت زیادہ عزت والی ہو جو کہ ہماری عزت کریں اور بہت زیادہ ہمارا خیار رکھیں بڑاپے کا ہمارا سہارا بنیں ان باتوں کا اگر ہمارے ساتھ بچے تعامل کریں تو ہماری تو بڑاپا اتنا اچھا گزر جائے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے جی اپنا بھی خیار رکھے گا آنے والے بچے کا خیار رکھنا ہے اور تو گھر میں بچے ہیں ان کا بھی خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ تالہ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی